بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایٹ بل سٹوڈیو میں ایٹ میگا میگرو کنٹرولر کو یوز کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا پرورام دیکھیں گے لیکن آج ہم جب پرورام ہے وہ اسمبلی لینگویج میں نہیں سی لینگویج میں دیکھیں گے کیونکہ ہم نے شروع سے اسمبلی لینگویج کی اور ہم نے سی کو بالکل ٹچ نہیں کیا تو ایواز تینکنگ کہ سی لینگویج کے بھی کچھ نہ کچھ پرورام ہونے چاہیے تو سی لینگویج میں تھوڑا سا میتھوڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں ہم ہیڈر فائل جب انکلوڈ کرواتے ہیں تو ہم لکھتے تھے ہم 32DEF لیکن یہاں پہ ہم ایک تو ڈاٹ انکلوڈ نہیں لکھیں گے بلکہ ہیش انکلوڈ لکھیں گے اور سیکنڈلی یہاں پہ ہوگا avr.io.h یعنی انپوٹ اورپوٹ ڈاٹ ہیڈر فائل اس کے بعد ہم نے پرورام کو جب بھی شروع کرنا ہے تو ہم نے لکھنا ہے int main void کیونکہ آپ کو پتا ہے سی لینگویج میں یہ ہوتا ہے void main no return return no value void main return no value اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جو اپننگ ڈریکٹ ہے وہ ڈال دی اور ہمارا جو پروگرام تھا اس میں یہ تھا کہ ہم نے ایک avr کا c پروگرام لکھنا ہے جو کہ value send کریں minus 4 سے لے کے plus 4 تک پورٹ بی میں تو یہ values سب سے پہلے ہم کسی array میں store کروا لیتے ہیں تو ہم نے ایک array بنائی جس کے ہم نے data type int یعنی integer رکھی اور اس میں ہم نے یہ values رکھ دی minus 4 سے لے کے plus 4 تک یہ total values کتنی بنتی ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8,9 تو یہ total ہمارے پاس 9 values بنتی ہیں اس کے بعد ہم نے کیا یہ کہ ہم نے unsigned data type use کی اور ایک character z جو ہے اس کو initialize declare کروا لیا اب جو ہم نے character z declare کروایا ہے اس کو معاقی use کریں گے اپنا پروگرام میں جب ہم assembly language کرتے تھے تو ہمیں کوئی بھی variable use نہیں کرتے ہم کوئی بھی variable use نہیں کرتے تھے بلکہ ہم direct جو ہے وہ registers کو access کرتے تھے لیکن یہاں پہ ہم کسی بھی variable کو access کریں گے اس کے back end پہ registers use ہو رہے ہوں گے اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ ہم نے لکھا ddrb is equal to zero x double f تو ہمارے پاس جب ہم assembly language کی بات کریں تو assembly language میں ہم سب سے پہلے کوئی بھی immediate value کسی general purpose register میں load کرواتے تھے اور اس کے بعد ہم out کی command use کرتے تھے data direction register کے لئے اور پھر وہاں پہ وہ value جو ہے وہ کسی general purpose register کے through جب ہم out کرواتے تھے تو وہ تب جا کے input یا output کے لئے configure ہوتا تھا لیکن یہاں پہ ہم direct اس کو value دے دیتے ہیں اور وہ اس چیز کے لئے configure ہو جاتا ہے تو یہاں پہ direct direction register ہے اور اس کو ہم نے equal کر دیا ہے zero x double f کے لئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے پاس register ہے یہ ہمارا output کے لئے configure ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا یہ کہ ہم نے values output کروانی ہے تو وہاں پہ simple method use کرتے تھے اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم fall loop کو use کر سکتے ہیں تو وہاں پہ loop دوسرے طریقے سے ہوتا تھا یہاں پہ ہم fall loop use کر رہے ہیں direct اور ہم نے کیا یہ کہ ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے جو character ہم نے declare کیا تھا اس کو ہم نے یہاں پہ initialize کروا دیا zero سے اور پھر ہم نے condition رکھ دی کہ loop تب تک چلے جب تک z less than 9 ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارا z ہے یہ zero سے لے کے 8 تک چلے گا کیونکہ آگے جو ہے ہم نے increment کو use کیا ہے z plus plus z plus plus کا مطلب ہوتا ہے z is equal to z plus one تو ہر بار جو ہے یہ one کا increment کرے گا اور z کی value zero سے لے کے 8 تک جائے گی اور جب 9 جائے گی تو condition falls ہو جائے گی تو یہ loop تب تک چلے گا جب تک یہ zero سے لے کے 8 تک ہوگی تو جب یہاں پہ next اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ ہم نے لکھا port b is equal to my array z تو یہ جو z میں جو بھی چیز ہوگی یہ basically index ہوگا کیونکہ ہم my array اور یہ والی brackets use کر رہے ہیں square brackets کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی چیز ہوگی وہ ہمارے پاس index ہوگا اور اس کے بعد ہم نے while one یعنی کہ loop چلتا رہے اور یہ while one کا مطلب while true یعنی کہ infinite loop ہے اور add then ہم return zero کروا رہے ہیں تو سب سے پہلے جب z کی value zero ہوگی تو ہمارے پاس value zero والا index یہ ہے جس پہ minus 4 ہے تو ہمارے پاس minus 4 جو ہے port b پہ چلا جائے گا اس کے بعد جب zero کے بعد جو index one ہوگا تو one پہ ہمارے پاس جو minus 3 والی value ہے یہ access ہوگی اور یہ port b پہ چل جائے گی اسی طرح یہ چلتے چلتے جب 8 والا index آئے گا تو plus 4 جو value ہے وہ port b پہ چلی جائے گی اب ہم اس کو practically run کر کے چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو build کر لیں build کرنے کے لئے آپ simply یہاں build پہ جا کے build solution کر لیں otherwise آپ f7 کی بھی press کر سکتے ہیں تو ہمارا build جو successful ہو چکا ہے اب ہم اس کو debug کر لیتے ہیں debug کرنے کے لئے یہاں پہ debug پہ جا کے start debugging and break کر لیں اور تو اب ہم اس کو step by step دیکھیں گے step by step دیکھنے کے لئے آپ simply f10 کی key press کر سکتے ہیں درویز آپ یہاں سے step power کر سکتے ہیں تو step power کیا تو اب ہمارے پاس ایک array create ہو جائے گی جس میں ساری values چلے جائیں گی اس کے بعد ہم نے ایک z name کا character جو ہے وہ ہم نے initialize کروا لیا اور declare کروا لیا اس کے بعد ہمارے پاس جو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ work کرتا ہے تو جب ہم نے اس کو دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس statement کے بعد یہ جو ہمارے پاس data direction register ہے یہ ہمارے پاس double f ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ سارے کا سارا output کے لئے configured ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے کیا یہ کہ ہم نے fall loop لگایا تو ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو port b ہے کیا اس پہ values چینج ہو رہی ہیں تو اس ٹائم port b پہ ہمارے پہ کچھ بھی نہیں ہیں value initially وہ fc آ چکی ہے fc جو ہے hexa value minus 4 بنتی ہے اسی طرح next جب ہم اس کو again step over کریں گے تو یہاں پہ fd ہو چکی ہے جو کہ minus 3 بنتی ہے اس کے بعد جب ہم اس کو again step over کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس fe بن رہی ہے جو کہ minus 2 ہے then ہم again کرتے ہیں یہ ff ہے جو کہ minus 1 ہے اب ہم اس کو جب ہم نے next time اس کو step over کیا تو ہمارے پاس zero value آ چکی ہے کیونکہ اب minus 2 minus 1 کے بعد ہمارے پاس zero value تھی zero کے بعد next ہمارے پاس one آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پہ zero one لکھا رہا ہے کیونکہ اب positive values شروع ہو گئی ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس zero two ہوگا پھر then zero three ہوگا then last پہ ہمارے پاس zero four ہوگا i hope آپ کو سمجھ آگی ہوگی thank you so much for watching ملتاہ ملتاہ